موسیقی ویہاڈی لوٹن سے برشی ولام نبی زکریہ کی ریپورٹ کے مطابق پورے والا کسی بھی معاشرے میں جب کسی مستحق یتیم لاجار کو اپنے ہی گھر کا فرض سمجھتے ہوئے تربیت کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد پر اپنی کرم نوازی کے بارش کر دیتے ہیں ان خیلات کا ایسار ڈی پی او ویہاڈی منصور امان نے محمدی آؤ ایس سینٹر کے دورے کے موقع پر کیا انہوں نے بہاں زیر کفالت و زیر تربیت بچوں کو پیار اور شبکہ سے پیش آتے ہوئے قیمتی بچے قرار دیا ان کا کہنا تھا یہ بچے ہماری اپنی اولاد کی مانند ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کی کفالت کے ذمہ داری اٹھانے والے افراد کو اللہ نے یہ اعزاد بخشا ہے جو قابل تحسین ہے اس موقع پر ایسے جتھان امارا ٹرن مظفر فرید گوندر مرزا محمد فیاس شہزاد مصطفیٰ جہان چودری محمد لطیف خلجی سومنگو جر رحیم رشید اور سیٹی پریس کلاب ریجسٹرڈ آصف علی بھی موجود تھے ای پی او ویہاڈی بچوں کے ساتھ گھل مل گیا اور انہوں نے بچوں کے ساتھ گزرے وقت کو اپنے لئے قیمتی لمحے کرا گردانتے ہوئے کہا محمد یا غوش مسکین بچوں کو جو تربیت اسائش افقت فراہم کر رہا ہے اس کے عجر کا شمار نہیں کیا جا سکتا دہاڑی پولیس اپنے پیشے برانا فرائز کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل پر بھی شہریوں کو شانہ بشانہ کھڑی ہے تقریب کے آخر میں شہداد مصطفیٰ چوہان نے ڈی پی او سال کے تشریف لانے پر شکریہ دا کے اور یادگاری تحایف بھی پیش کی